اللہ علیکم یوٹیوب فیملی امید رکھتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں ابھی بلکل ٹھیک ہوں آج ایک بہت ہی زبردست مزیدار آسان قسم کی شامی کی رشپی لے کے آئی ہوں جی ہاں بلکل ہم گھر پہ پرفیکٹ طریقے سیف سیور فوڈ والی شامی گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹی ٹائم میں پارٹی میں میں شامی کی ایٹم ہم ضرور رکھتی ہوں تو میں نے سوچا آج کی میرے رشپی آپ سے شیئر کر دوں تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو بلیس میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کے بڑن کو پریسیں اسے آنے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بھر وقت ملے گا ویڈیو پسند دے اسے لائک ضرور کریں اور شیئر کریں فیملی اینڈ فرنڈز میں بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک کیجی کے جتنا بیف کا کیمہ لے لیا ہے ویسے بیف میرے پس تھا بولنس تو میں نے اس کو گھر پہ خودی کیمہ نکالا ہے اور آدھ کلو کی جتنا چنی کی ڈال ہی تھی اس کو کافی سری دیر میں نے چار سے پانچ گھنڈے بھگو کے رکھ دیا تھا جتنے اچھی بھگو کے ہوگی تو سوکی ہوگی ہوگی تو اچھے سی ہمیری شامی تیار ہوگی تو پریشر ککر میں میں بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے ایک کلو کی جتنا کیمہ ایڈ کر دیا ہے اور آدھ کلو کی جتنا چنی کی ڈال ڈال کو چار سے پانچ گھنڈے بھگو کے رکھ دیں گے یا زیادہ سے زیادہ ٹائم ہے تو ٹھیک ہے چار پانچ گھنڈے ورنہ دو گھنڈے تو بہت ضروری ہے اس کو سوک کرنا اور اس میں میں ایڈ کر دیا ون ٹی بس پون جنجر اور ون ٹی بس پون گارلک پیسٹ اور یہاں پہ ایک میڈیم سائز کا پیاز لے کے اس ڈال کو رفلی چھوپ کر کے کٹ کر دیا ہے اور اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی تین سے چار عدد گھرین چلی اور یہ کچھ سپائسیز ہیں جو کہ کشیوں ہیں ون ٹی بس پون بھر کے نمک اور چاٹکہ مسائلہ ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون گرام مسائلہ پاورڈر ون ٹی بس پون بھر کے میں نے دنیا پاورڈر ون ٹی سپون زیرا پاورڈر اور یہاں پہ ہلتی پاورڈر بھی ون ٹی سپون ایڈ کر دی ہے سارے سپائسیز میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اتنا پانی ایڈ کرنے ہیں کہ ہمارا پچیس منٹ میں جو ٹینڈر ہونے ہیں دال اور کیمہ اچھے سشامی کا پیس تو وہ تیار ہو جائے تو تقریباں تقریباں یہاں پہ میں نے چار سے پانچ کپ کے جتنا پانی اس میں ایڈ کی ہے تھوڑا سا اس کو مکس کرنے کے بعد محسوس ہوئے تو پانی میں نے مزید بھی ایڈ کی ہے اس طرح لیڈ لگا کے اس کو پچیس منٹ کو میں پریشر دیتی ہوں فل فلم پہ ملتے ہیں پچیس منٹ کے بعد تو یہاں پہ مرشلہ پچیس منٹ ہو چکے ہیں سیفٹی کا خاص کیا رکھنے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں بہت ہی زبردست ماشاءاللہ ہمارا شامی کا پیس تیار ہو چکا ہوا ہے اس کو میں فوڈ پروسیسر میں ڈال دیتی ہوں اور یہ سارا فوڈ پروسیسر میں میں نے پیسٹ ڈال دی ہے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیتے ہیں تاکہ اچھے سی شامی کی پیسٹ تیار ہو جائے تو ملتے ہیں اس کی پیسٹ تیار ہونے کے بعد تو اس حساب سے ہم نے اس کو پیسٹ لے کے اور اس کو اچھے سے راؤنڈ شیپ میں کر دینا ہے کوئی کریک نہیں آنا چاہیے پھر دون ہوتے لیے کی مدد سے اس کو پریس کرنا ہے اور اچھی سی شیپ دینی ہے ٹکی کی یہاں پہ مارشلہ بہت زبطہ سے ہمارا شامی تیار ہو چکا ہوئے اسی طرح میں سارے شامی بنالوں گی اور ٹری میں میں نے پیپر پہلے ہی لگا دیا ہے کیونکہ میں نے اس کو فریز کرنے ہے اور یہ پیپر جب میں نے لگایا ہوئے تو یہ فریز کرنے میں اور اس کو تارنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے تو اس لئے سارے پیپر میں اس طرح بنا کر رکھتی ہوں اور اسی طرح میں سارے شامی بنالوں گی سیم اسی شیپ میں اسی دیزائن کے ساتھ اسی میتھڈ کے ساتھ چھٹ پٹ سے مارشلہ ہمارا شامی بن کے تیار ہو جاتے ہیں یاد رہے کہ کوئی کریکس میں نہیں آنا چاہیے ورنہ یہ خراب ہو جاتا ہے اس کی شیپ بھی خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پہ مارشلہ زبردست قسم کی شامی تیار ہو رہے ہیں تو اسی طرح میں نے سارے شامی مارشلہ یہاں پہ تیار کر لیا ہے یہ فریز ہونے کے لئے بالکل ریڈی ہیں اور اس کو میں فریز کر لیتی ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ صبح ابھی رات کا ٹائم ہے تو صبح انشاءاللہ فریز ہو جائیں گے پھر میں آپ کو دیکھاؤں گی اس کے سلوک تو ماشاءاللہ یہاں پہ مارننگ کا ٹائم ہے اور زبردست قسم کی ہمارے ماشاءاللہ شامی فریز ہو چکیوں ہیں اور کتنی پیاری میری رب تلہ کی نعمتیں میری دواللہ پاک آپ سب کو اپنے لازوال نعمتوں کے سائد لے رکھے اور اچھے سی زبردست قسم کے میں نے یہاں پہ لیئر لگائی تھی اور یہ تھی قسم کے جو میں نے شاپر رکھا ہوا ہے تاکہ میں آسانی سے اس کو فریز کر کے اتار سکوں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ پارٹی کے ٹائم میں میں نے شامی فرائی کیا رام سے انڈے میں ڈپ کیا اور ہلکے سوائل میں اس کو شیلو فرائی کیے تو زبردست قسم کے ماشاءاللہ ہمارے ڈش تیار ہو چکی ہے امید ہے کہ آج کے ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ